دار کے نزدیک انگریزی فوجوں کے خلاف پشتون لگ رہے تھے تو وہاں ایک پشتون بیٹی نے پشتوں کا ایک ٹپا کہا میں ترجمہ کروں گا اس کو پھر اردو میں اس نے کہا کپمیون کی شہید نسوے گرانا لالایا بین انگی لیدی ساتما اس نے کہا میرے پیارے دوست میرے پیارے مجھ سے پیار کرنے والے بہادر پشتون اگر تو وطن کی خاطر میون میں شہید نہ ہوا تو میں تجھے بین انگی کے لیے زندہ رکھوں گا عورتوں کی معمولی بات مردوں کو ڈھارس دیتی ہے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی موجودگی اس کو میں سلام کرتا ہوں پی ڈی ایم مختصر میں دس منٹ لوں گا پی ڈی ایم ہم نے شوق سے نہیں بنایا اور نہ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگوں کو گالیاں دیں پی ڈی ایم ان تمام پاکجیوں کی رہبری میں اس ارادے سے بنی ہے کہ ہم پاکستان کی تشکیلیں نہ کریں ایک ایسا پاکستان جس میں کسی ظالم کا مجلوم پہ ظلم نہ ہو ایک ایسا پاکستان جس میں کسی فرقے کا فرقے پہ ظلم نہ ہو ایک ایسا پاکستان جس کا کسی قومیت کا قومیت پر ظلم نہ ہو لوگ چیختے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے لوگ چیختے ہیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات ارے اکل کے نا کھن لو پاکستان ہوا میں محلق کوئی چیز نہیں ہے پاکستان پشتون بلوچ سندھی سرائکی پنجابی کہ مدر وطن پر مشتمل ایک ملک ہے جب تک سندھ زندہ بات نہیں ہوگا پاکستان زندہ بات نہیں ہوگا جب تک بلوچ زندہ بات نہیں ہوگا پاکستان زندہ بات نہیں ہوگا جب تک سندھ بٹان زندہ بات نہیں ہوگا پاکستان زندہ بات نہیں ہوگا جب تک پنجاب زندہ بات نہیں ہوگا جب تک سرائکی زندہ بات نہیں ہوگا پاکستان زندہ بات نہیں ہوگا بلوچ کی زندہ بات کا فرمولہ کیا ہے سندھی کی زندہ بات ہونے کا فرمولہ کیا ہے سیدھی سادھی بات ہے بلوچ کے سائل وہ سائل پہ اور اللہ پاک نے جو اس کے مدر وطن میں نیامتیں پیدا کی ہیں اس پہ آئینی طور پہ بلوچ بہن ماں بلوچ ساتھی کا حق تسلیم کر لو پاکستان زندہ بات ہو جائے گا سندھی درتی اس کے سائل اس کے وسائل اس کے کوئلوں اور اس کے ان نیامتیں پہ جو اللہ نے سندھ میں پیدا کیا ہے اس پہ آئینی طور پہ سندھ مانو اس کی بہن بیچوں کو حق تسلیم کر لو پاکستان زندہ بات ہوگا ایسا نہیں چلے گا جس طرح آپ چلا رہے ہیں دیکھیں ہمیں سوچ نہ ہوگا یہاں آواز آئیں بلاول وزیراعظم بڑی اچھی بات لیکن اگر بلاول اس طرح وزیراعظم بنے گا جس طرح محترمہ شہید بینظیر بٹو دو یا تین دفعہ بنی یا جس طرح نواز شریف بنا یا جس طرح ہماری باریاں چلاتے تھے ہماری باریاں چلاتے تھے پھر ہم کو گالیاں دیتے کہ بینظیر بٹو اپنے بچوں کو بلاول چھوٹا بچا تھا اپنے بچوں کو لے کے پھر تھی تھی ساری دنیا میں نواز شریف کو ستر ملازمین سمیت سعودی عرب بیج دیا گیا کون تھے یہ قوتیں ہم ان قوتوں کے خلاف نکلے ہیں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ہمارے وزیر آزم کو اس ملک سے باہر نکال دے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ہماری زندگیوں سے کہلے ظلفکارہ جی بٹو کا انجام کیا ہوا بینظیر کا انجام کیا ہوا نواز شریف کا انجام کیا ہوا ہم اسی لئے ہم نے اپی ڈیم بنائی ہے ہم ایک ایسے پاکستان کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں جس میں سندھی بلوج پشتون پنجابی کے ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی پارلیمنٹ سے ملک کی خارجہ اور داخلہ پالیسیاں چلیں گی پھر جب وزیر آزم بنے گا بہترین وزیر آزم ہوگا پھر جب کوئی اور وزیر آزم بنے گا بہترین وزیر آزم ہوگا ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان کے دشمن خدا نقاستہ ہری خدا کو مانو آپ آپ جن لوگوں کے ذریعے پاکستان چلا رہے ہیں انہوں نے انگریز کے وقت سے لے کر اب تک ایک دن کے لیے بھی اقتدار کے بغیر گزارا نہیں کیا میں کسی کا نام نہیں لیتا سندھ میں ایسے خاندان ہیں بلوچوں میں ایسے خاندان ہیں پشتونوں میں ایسے خاندان ہیں پنجابیوں میں ایسے خاندان ہیں سرایکیوں میں ایسے خاندان ہیں جو انگریزوں کے وقت سے لے کر موجودہ عمران تک اقتدار میں بیٹے ہیں انہوں نے کون سی گیدر سنگی جیبی چپائی ہے یہ وطن فروش لوگ ان کو ہمارے انٹیلیجنس ادارے وفادار پاکستانی کہتے ہیں محمد علی جنان یہ خود کہا محمود نہیں کہتا براول نہیں کہتا فضل رحمان نہیں کہتا محمد علی جنان یہ کہا جب وہ ملک وزیر ملک وزیر ملک گورنرل جنرل تھے انہوں نے کہا کہ میرے جیب میں سارے سکھے کھوٹے ہیں آئی ایس آئی اور ایم آئی کا کمال یہ ہے کہ ان کوٹے سکھوں سے ستر سال سے کمرانی کر رہے ہیں یہ کوٹے سکھے سندھ کی بازاروں میں نہیں چلتے یہ کوٹے سکھے بلوچ میں نہیں چلتے نئے سکھے پاک سکھے عوام کی طاقت کے سکھے آئیں گے پاکستان چلے گا میرے ایک ریکویسٹ ہے آپ بھی محبت سے آپ بھی محبت سے براول سے کہیں میں بھی محبت سے مولانا سے کہوں گا نواز شریف سے کہوں گا پی ڈی ایم کو کم سے کم ایک وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم ان فس لیبیٹیروں کو اپنی پارٹیو میں نہیں چھوڑیں گے یہ ایور گرین درخت ان کو ہم بیغ سے نکالیں گے تب جا کے پاکستان پاکستان بنے گا میرے دوستوں عزیزوں نہ ہم پاکستان کے دشمن ہیں ہمیں پاکستان عزیز ہیں کیونکہ اس میں سندھ درتی ہے ہمیں پاکستان عزیز ہے کیونکہ اس میں بلوچ درتی ہے ہمیں پاکستان عزیز ہے چونکہ اس میں پشتون درتی ہے پنجابی درتی ہے سرائکی درتی ہے ہمیں فوج عزیز ہے لیکن پاکستان ان سے زیادہ عزیز ہے ہم نہیں شاتے بلکل ہماری جاسوسی ادارے خدا کریں آئی ایس آئی سی آئی کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے ہم سپورٹ کریں گے موساد کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے لیکن ایک میرے بانی ہو کریں سیاست میں مداخلت نہ کریں سیاست سیاسی لوگوں کا کام ہے ایپیڈیم ہم نے اس لئے بنائی ہے ایپیڈیم بہترین اکٹھ ہیں اور ہم اپنی ریکرشٹ کرتے ہیں بات ہوتی ہے آئی ایس پی آر کی بات آتی ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے بسم اللہ مولانا صاحب کو میں ریکرشٹ کروں گا بلاول سمیت جائیں آئی ایس پی آر کی نمائندوں سے جی ایچ کیو میں ملیں وہ قرآن پہ ہاتھ رکھے دیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے ایپیڈیم اپنی کاروایاں سسپین کر دے گی گھڑ بھڑ نہیں کرے گی چلاکیوں سے ملک نہیں چلے گا بربادی کا راستہ ہے پاکستان بہت بری حالت میں ہے ہمیں دکھ ہے ہمیں دکھ ہے مارا ملک ایٹیمی ملک اور بلکل کنگال اس کا واحد علاج یہ ہے کیا اگر کسی کو کہ بھئی گرینڈ ڈائلاغ یہ مجھے کسی نے نہیں کہا میں سزا بکتنے کی رتیان ہوں مولانا صاحب ایپیڈیم کے سروراں ہیں مجھے سسپین کر دیں مجھے اگر کوئی گرینڈ ڈائلاغ کی بات کرتا ہے تو گرینڈ ڈائلاغ تب ہوگا جب عمران اس اسمبلی کو توڑے گا پھر الیکشن سے پہلے گرینڈ ڈائلاغ ہو سکتا ہے اس میں ججز ہو جرنیل ہو جرنیلسٹ ہو علماء ہو سیاسی پاک لیا ہو لیکن ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کا ایجنڈ آ ہو خدا آپ کو جنت نصیب کرے بس پانچ نارے سائیں 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 نارے سن زور سے نارے سن نارے بلوچ نارے پشتنستان نارے پنجاب نارے سرائی کی گوڈ بلیس یوال سلام علیکم